طوفان نوح میں کفار کی ہلاکت حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کو بچانے کی التجا اللہ تعالیٰ کی ناراض کی حضرت نوح کی کشتی کون سے پہاڑ پر ٹہری اور اس ہی طرح کی مزید اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تو قوم نوح کے سر کا شفرات پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ بے شک جب پانی کے طوفان میں تغیانی آگئی تو ہم نے تمہیں یعنی نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے یعنی نصیحت حاصل کرنے والے کان اسے یاد رکھیں سورہِ الہاق کا آیات گیارہ تبارہ وہ کشتی انہیں پہاروں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی سورہِ حوت آیت نمبر اکیس پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے یعنی نوح اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا پس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا بڑا انجام ہوا جنہیں ڈرائیا گیا تھا سورہِ انس آیت نمبر دہتر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالی کی حفاظت میں چل رہی تھی اسی دوران آپ نے اپنے مشرق بیٹے یام جس کا لقب کنان تھا کو آواز دی کہ آؤ تم بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ فرمانے الہی ہے ترجمہ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام جس کا لقب کنان تھا کو پکارا جو ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ اس نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا وہ مجھے پانی میں ڈوپنے سے بچا لے گا نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا اسی وقت ان دونوں کے درمیان موجھائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا سورہ حود آیات 42-43 حضرت تن علیہ السلام نے اپنے مشرق بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بجانے کی درخواست کی جس پر اللہ تعالیٰ نے نرازگی کا اظہار فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرق بہت بڑا گناہ ہے فرمانے الہی ہے ترجمہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ آپ کے ہاندان میں سے نہیں اس کے عمال اچھے نہیں آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس سے آپ لا علم ہیں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں نہ ہو اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں حسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اللہ احکم الحاکمین کا تیہ کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اس سے پی جاؤ اور آسمان کو حکم دیا زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاروں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہار پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موسل کے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمت کا سایا رہے گا اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے ان کا مقصد دنیا کا ایشو آرام ہوگا ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان برسنے سے رک جا اسی وقت پانی ہشک کر دیا گیا اور کفار کا کام تمام ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ جو عراق میں موسل شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے پر جا ٹھہری اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہو سورہِ حود آیت نمبر چوالیس اللہ تعالی نے نو علیہ السلام کی طرف وحی کی اے نو ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا سورہِ حود آیت نمبر اٹھالیس اللہ تعالی نے حضرت نو اور مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم اس لئے دیا کہ کشتی کو ان کے لئے مسخر فرمایا تھا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے اس واقعے کو عبرت بنا دیا فرمانے الہی ہے ترجمہ اور وہی ہے جس نے یہ تمام جورے پیدا کیے اور تمہارے لئے کشتیاں بنائیں اور چپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹ پر سواری کر سکو پھر جب ان کی پیٹ پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ اللہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابے بنا دیا ورنہ ہم انہیں کابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے بے شک ہمیں ایک دن اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سورہ زخرف آیات نمبر بارہ تا چودہ بقیہ حصہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ